بڑھائیں گے کوپرولی کے گنباز اتنا زیادہ پریشر یا منوگیانک دباؤ بڑھ سکتا ہے نارپرولی کے ان دونوں ہی سینئر بلے بازوں کے اوپر لیکن یہ دیکھئے پلٹوز گین ایک نیوتا تھا اور سنڈے کا دن ہے تو یہ لولی پاپ تو نریندر مسکر کو نگلنا ہی تھا نمبر آیا چھے میڈفکٹ کے اوپر سے اور چھے کے ساتھ ٹوٹل بنا دس لیکن ہمیشہ ہم کہہ دینا ہے کہ دس پہ بس نہیں کرنا ہوگا دس کا دم دکھانا ہوگا سلمان کی طرح دبنگ بننا ہوگا کیونکہ اس کھیل میں ڈرنا منع ہے ڈر کے آگے جیت ہے دنیا جانتی ہے اور امجد خان نے بھی اپنے گبر سنگھ کے رول میں کہا تھا جو ڈر گیا سمجھو وہ مر گیا تو ڈرنا منع ہے اس کھیل میں ڈر ہو نہیں بلکہ ڈٹ کر کھیلو اور یہ سیدھا کھیلہ میڈ آف کے اوپر سے ایک لونگ آف پر گین ٹرول ہو رہی ہے خراب فیلڈنگ ہوئی چار رن ملے اب یہاں سے رن شروع ہو چکے ہیں میں کہوں گا نارپولی کے لیے اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری بھارک کرکٹ اگر یہ دونوں کھیلیں گے تو رن بنتے ہوئے نظر آئیں گے ٹیم نارپولی کے لیے چاہے وہ نریندر مسکر ہو چاہے وہ آدیناتھ گائی کر ہو یہ رن بنانے کی طاقت رکھتے ہیں سینئر ہیں اور انہیں پتا ہیں کس طرح سے ٹیم کو ایک ٹریک پر لے کر جانا ہے پھر سے ایک بار لیکشٹم کے باہر ویڈ بول کا اشارہ ہوا اور اس ویڈ بول کے ذریعے اس ویڈ بول میں ہم نے دیکھا دو ایکسٹرات لیکن ادھے ایک ایک انفازوں کے میں تعریب کرنا چاہوں گا بھلو انہوں نے رن بہت زیادہ دیے لیکن ایک بھی ایکسٹرات گین نہیں ڈالی تیس گیندیں ڈالی انہوں نے جو پانچ آور کی لیمیٹڈ تیس گیندیں ہوتی ہے ایک بھی گیند انہوں نے ایکسٹر نہیں کی اس لئے میں ان کے گیند بازوں کی ضرور تعریب کرنا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ گیند بازوں نے بھلے ہی رن دیے لیکن اس پاری کی بھی ہمیں تعریب کرنی چاہیے جو 68 رنوں کی کھیلی تھی شبہم کولی نے پہلے ستر میں پہلے میچ کے اور یہ دیکھیں نریندر مزکر سیدھا سامنے گیندی فنکپور پہ آگئے سیدھا کھیل بھول جائیے پہلے آور میں آپ کے کتنے رن بنے بھول جائیے پہلے آور میں آپ نے کتنے وکٹ کھوئے یہ سوچی ہے چار آور میں آنے والے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور شاید یہی سوچ لیا نریندر مزکر نے اور دیکھیں دوسری آور کے بعد ٹوٹل بنا انیس اکیس بنا یعنی کس آور میں آئے انیس تو یہ کرکٹ ہے سوچ انسان کو بڑا یا چھوٹا بنا دیتی ہے تیجہ سماتری نے یہ سوچا اتنے سالوں سے یہ کنجل ٹرو بھی ہو رہی ہے لیکن مین آف دی سیریز کے طور پر بائیک نہیں تھی ان کی سوچ اس بار بڑی نکلی مین آف دی سیریز کے طور پر بائیک آئی تو انسان کی سوچ ہمیشہ انسان کو بڑا یا چھوٹا بنا دیتی ہے سبھی سول کر کے ایک آور نے اس مائچ کو بدلا اور صدیر تنڈیم میں جو بکٹ نکالا پنکت زیادہ ہوگا اس وجہ سے مقابلہ کافی کانٹک ہو رہا ہے ابھی جیتھا کرنے لگا تار چار گینجے ٹاٹ ڈالی اب تک دو وکٹیری لی ہے گاو دیوی گاوٹھان کی طرف سے اس مائچ کا بھی بیورہ ہم یہاں کے درشنگوں کو دینا چاہیں گے کیونکہ مائچ وہ بھی ٹف اور کل یہاں پر ویسا ہی رماسان ہونے والا ہے تیسیل وائز پول کل پہلا شروعاتی مقابلہ ہی ماسٹر مائن کا ہوگا نیرے دندرہ ویباگ یعنی کہ ایک طرف ینگ کپتان منگش فڑ کے تو دوسری طرف دماغ کے جادوگر سنجے سولنگی کو ہم کل صبح دیکھیں گے پہلے مقابلے میں تیسیل وائز آپ میں ٹیم کا ٹوٹل نوٹ گینج کی وجہ سے کافی بڑیا گینج بازی ہو رہی ہے روحیت پارڈل کی میڈن آور کے دوار پر ابھی جیتھا کر بھی وہاں پر دستک دے رہے ہیں لیکن یہاں پر روحیت پارڈل کا بھی بڑیا گین تو انہیں نے کی لیکن یہ فل ٹوز گین رن بنانے کا موقع دیا اور باؤنڈری آئی باؤنڈری کے تحت ٹیم کا ٹوٹل بڑھتا ہوا پچیس دو وکٹو کے نقصان پر پچیس رن سکور کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں کنچر ٹروفی دوہزار انیس دوسرا دن بارش کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ضرور ہوا ہے اور کئی ینگٹرز اس ٹروفی میں کھیلنے کی امید رکھتے ہیں یہاں سے جو ٹیم جیتے گی وہ سیدھا کھیلے گی وگناردہ کومڑ بھوجے کے سپا ساتھ اور اس کے بعد نیچے چار جو ٹیم ہے ان ٹیموں کے بیچ مقابلے ہوں گے یہ سنگل بلا بائی کے طور پر اور اس سنگل کے ساتھ ٹوٹل میں وردھی چھبیس رن چھبیس رن سکور کارڈ کے اوپر آتے ہوئے رنوں کو رکا ہے علی باگ کے لیے جو ان سے ٹرنوں کا بیچھا کرنا ہے وہ کافی مشکل ہو رہا ہیں رائی ڈام اوپر دو بیگٹ کیا خوبصور بہت بڑی بڑی آئی سے کہتے ہیں نذاکت کرکٹ کی خوبصور دی کیونکہ گینز دشاہ میں آئے کروس بیڈر شوٹ کھین لے کے بجائے باؤنڈری آئے تو بھی رن بن سکتے اس سوچ ویچار کے ساتھ نریندر مسکر دوبارہ کھلایا یہ شوٹ تھا اور ایسا اسی لئے میں نے کہا تھا ان کلاریوں کے بہت تجربہ ہے رنوں کو بنانے کا اور اس تجربے کے آدھار پر یہ کھیل رہے ہیں جس ساجیداری کے امیت سر میں بات کر رہے تھے وہ ساجیداری ان دونوں کے بیچ ہمیں نظر آتی بھی نظر آ رہی ہے دیکھئے جس ساجیداری کی بات کر رہے تھے ہم ایک ساجیداری کا ہونا ضروری ہے ہمیشہ مجھے کرکٹ میں وہی ساجیداری اچھی لگتی ہے جو ٹیسٹ کرکٹ میں ہوئی تھی بیوی ایس لکشمان اور راہول درویٹ کے بیچ فال آن کے بعد کیونکہ آسٹریلین ٹیم ہمارے ہاں پہ آ کر ہمیں فال آن دے اور اس کے پاس اگر وہ ٹیسٹ میچ ہم جیتے تو اس کا پرنام تھا وہ ساجیداری اور اس میں دو سو ایک یاسی رنوں کی بیوی ایس لکشمان کی وہ شاندار پاری یہ دیکھئے پھر سے ایک بار وہیں کھیلنے کی کوشش کھیل لیکن چونکہ یہ اوبر اچھا جا چکا ہے پچھلے اوبر کے مقابلے اگر پچھلے اوبر میں ہم دیکھے انیس رن دیکھنے کا ہمیں موقع ملا اور اس اوبر میں اگر ہم دیکھے نو رن آ چکے کل ملا کے ٹوٹل بنا تیس دس کی عوصت تو آ چکی ہے بارہ گھندے بچی ہوئی ہے ان بارہ گھندوں میں اگر پچیس آتے ہیں تک پچپن کے قریب پہنچ سکتی ہے ناربولی ٹیم ایک فائٹنگ ٹوٹل پانچ ہور کے میچ میں اگر ہم دیکھے تو ایک فائٹنگ ٹوٹل یہاں پر ہم دیکھیں گے سوروپا کے پیکر دلیپ سوڑ گئے یہاں پر آ چکے ہیں ان کا بھی ہم تہہ دل سے استقبال کرنا چاہیں گے کیونکہ کئی ینگسٹرز کو کھیلنے کا موقع وہ اپنی ٹیم میں دے رہے ہیں اور کنجل ٹروفی میں کھیلنا کئی ینگسٹرز کا سپنا تھا اس سپنے کو پورا کرنے کی من میں ٹھان لی ہے دلیپ بھائی سوروپا کے پیکر ان کا بھی ہم فیل سے ایک بار سواگت کریں گے ٹیم کا ٹوٹل تیس رن سکورٹ کارڈ کے اوپر آ چکا ہے دھیر سارا کراؤڈ دھیرے 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 بڑی طور پر نظر آئے گا تو تین اوور کا کھیل سماپ تو چکا ڈرنک سٹرولی ہم میدان کے اندر دیکھ رہے تھے ڈرنک سوریک اس کے بعد بارہ گیندے بچی ہوئی ہے اب یہ سوچنا ہوگا تیس رن سکورٹ بوٹ کے اوپر تو آ چکا ہے شروعاتی جھٹکوں کے بعد ادھر دیکھیں ہم تو بابا کے نام سے مشہور بیلڈرس انڈ اگلپرز دھنے جے پاڈیل صاحب یہاں پر آ چکے ہیں دھنے جے پاڈیل صاحب بیلڈرس انڈ ڈیولپرز بابا نام سے مشہور ان کا تہدیل سے سواگت کرنا چاہوں گا کنجل ٹروفی 2019 میں بابا ناؤن پرسید داشتنا رہے سنما نینی ہے دھنے جے پاڈیل صاحب یاں سے پونچھے گا کنجل ٹروفی 2001 ایکوڑنی سمد بنا بس ان سواگت بیلڈرس انڈ ڈیولپرز لوکانچہ سواپنات لے گھر کسا آسا ہو یہ سواپنا پورا ہونا رہے کھرے آرہ تھنے بیلڈرس انڈ ڈیولپرز بابا نام آنے پرسید دھنے جے پاڈیل یاں سے پاڈیل صاحب سواگت کر دے پن مائیدان آور پاہی لہتر دھاو فلکا اور دھاوال آگلیت تیا کدی اکتیس اکتیس دھاوال آگلیت تو اکتیس رن شکوڈ کارڈ کے اوپر آ چکا ہے گنجر ٹروفی دوہزار انیس دیکھئے دیرے 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 درشکوں کا تاتا یہاں پر بڑھتا ہوا رائٹ آم راؤنڈ دھوی گیٹ فلٹ آس کی اور اس فلٹ آس کا بھر پر پائدہ اٹھایا سیدھا ڈیپ سکیرلک باؤنڈری کے باہر دے مارا بہترین چھکا نریندر مسکر اب ایکسیلیٹر پر تاو دے رہے ہیں اپنے نارپولی کے ایننگ کے گاڑی کو کھینچ رہے ہیں اور وہ ضروری ہے وہ ضروری ہے کیونکہ یہ بیٹنگ پیرڈائز ہے یہ گراؤنڈ پچھلے آٹھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں آٹھ سالوں سے اس پتی ہو گی تھا میں بدا اور گومنٹریٹر بھومی کا نبھا رہا ہوں اس گراؤنڈ کے اوپر کوئی بھی ٹارگٹ سیف نہیں ہے کوئی بھی ٹارگٹ سیف نہیں ہے یہاں پر ایسے میں رنج آئی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے گین باز بارہ دو فلٹوسس اور کپتان ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں شہلش پاڈل جس طرح سے گیند بازی کر رہے ہیں دو فلٹوسس دیکھیں ٹیم میٹنگ تھوڑی شانٹنپ ٹیم میٹنگ لینا ضروری سمجھتے ہیں بنگیش پڑھ کے کیونکہ جس طرح سے دو چھکے آئے اور اس وقت تین گیدوں میں تیرہ رن آ چکے ہیں سوچیں اگلی تین گیدوں میں تیرہ آئیں گے جو پچپن میں نے بتایا تھے وہ چار آور میں ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ستر کے لیے سوچ سکتی ہے ٹیم نارپولی موسیقی 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 اپنا پیر کلارڈی میں ڈالنا یا شیک چلی کی طرح باتیں کرنا یہ غلط بات ہے کرکٹ میں کیا کہا جاتا ہے گیند بازوں کے لئے صحیح لائن اور لیند یا پھر تینس کرکٹ میں جتنی زیادہ ڈاؤڈ گیندوں کی پرسنٹس آپ کو بڑھانی چاہیے یا پھر بڑھانا آنا چاہیے وہ کرو بلے باز اپنے آپ آپ کو آؤٹ کرنے کا موقع دے گا اڑا تیڑا کھیل کر اگر آپ اسے رن بنانے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو ٹیم کا ٹوڈل بابن رن پچاس کے اوپر جا چکا ہے بابن رن دیکھئے شروعاتی اوبر میں دو تھے سوچ بدلی تین اوبر میں پچاس آئے سوچ انسان کا نظریہ انسان کی سوچ بدلنی چاہیے سوچ بدلی تیجز مادرے نے اس سال وانہ دن سیریز کے طور پر بائیک نظر آ رہی ہے یہ ہوتا ہے پوزیٹیو تھنکنگ بائیس رن آئے اس اوبر میں اس سے پہلے نو اور اس کے بعد انیس آخری اوبر اور یہ نمبر چھے پہنے لگ باہنڈی کے باہر نریندر مسکر کے بلے سے کیا خوبصورت شوٹ کھلا شوٹ کے لئے جگہ بنائی پہلے سے آؤٹسائیڈ آف سٹم شپل ہوئے گھومیں گرنے کی آشنگہ بھی تھی لیکن نہ گرے بلکہ ڈٹ کر چھکا لگایا تیرہ دنوں میں چالیس رنوں کی شاندار پاری اب تک ابھی جیت ان اڑسٹ رنوں کو یاد کرنے والی پاری ہے جو شوہم گوڑی نے پہلے میچ میں پہلے سطر میں ہمیں دکھائی تھی تو اس پتی ہوگیتا کے لئے ششکان باڈل صاحب جو بابا نام سے بھی مشہور ہے ان کا بڑا یوگ باہن ہے لیکن دول لگاتار چھکے سوچنے پر مجبور منگیش فڑ کے اور ان کی تین کو پرو لی کیونکہ تین گیند بازوں نے ان کا کھیل بگاڑا ہے ایک کلدی پاڈلی دوسرے تھے شہلش پاڈل اور یہ تیسرے ہیں نیتن پاڈل انہوں نے اس کھیل کو بگاڑا اس کھیل کو چلایا تھا روہی پاڈل نے کیونکہ دو اوبر کے سپیل میں انہوں نے محض گیارہ رن دیئے گیارہ رن دیئے اور یہ دیکھئے دو چھکیے ایک رن تو ضرور آ چکا ہے دوسرا جرانے کی کوشش سٹرائک روٹیشن اور یہ دیکھئے دو رن بھی پورے انیون باؤنس اور اس باؤنس کا مقابلہ نہیں کر پائے بیکٹ کے پیچھے منگیش پڑ کے سکسر کی گین کا جانیون باؤنس مل رہا ہے اور اس وجہ سے نار پولی کے لیے دو رن بھی ملے سٹرائک روٹیشن بھی ہوا اور جنہیں گین فوٹبال کی طرح نظر آ رہی ہے وہ ناریندر محسکر سٹرائک پر بھی آ چکے ہیں ٹیم کا ٹوڈل چھاسٹ رن سکسٹی سکس سائٹالیس پندرہ گیندے اردشتک سے تین رن کی دوری گیندے بچیے اس اوبر کی تین اس ستر کا یہ آخری اوبر اور یہ ایج لگا ایک رن تو ضرور ملے گا اور یہ سٹرائک روٹیشن ہوا اٹھالیس کنیجی یوگدان دو گیندے بچی ہوئی ہے آخری دو گیندے کتنے رن آئیں گے میں نے کہا تھا پچپن لیکن پچپن کسے بھی اوپر جا چکا ہے ستر کی سوچ اور وہ ستر کی سوچ ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ سٹھ سٹھ رن اک تک بن چکے ہیں دو ضرور میں کہنا چاہوں گا دو گیندے اس اوبر کی شیش ہیں اور تو بابا ویلڈرزن ڈیولپرز دھننجے پاڈل کوپرولی اور ششکان پاڈل کوپرولی تو ضرور ان دونوں مہمانوں کو بڑے بھائی کے طور پر میں کہنا چاہوں گا تیجہ سماترے کے لیے جس طرح ان کا یوگدان ہے اس پتیوگیتہ میں وہ لا جواب ہے یہ شاٹ اپ لین گیند اور کیا خوبصورت سورت ڈیولپ بیک وڈ پوائنٹ باؤنڈری کے باہر اب نمبر چھے تو بینندر صاحب آگار سچن تندلکر کی دو ہزار تین بشوک اپ کی یادیں پچاس نن پورے ہو چکے ہیں ذرا بلہ اوپر کیجئے کیا سنکٹ موچھک بنے اس سے کہتے کپتانی ایننگ کپتان جب ٹیم سنکٹ میں تھی پہلے اوڑ میں بحث دو آئے تھے دو وکٹے بھی جا چکے تھے اور ایسی وپٹ پریستیٹیوں میں آئے اور چھا گئے یہ دیکھیں لپیٹنی کی کوشش کی گئی تھی لیکن ایک شاندار پاری لکھ بھائی کے طور پر اس ستر کا آخری رن بنا اور ٹیم کا ٹوٹل بنا نارپولی چہتر جیت کے لئے